بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمان کی خصلتیں جن کا تعلق ہماری زبان سے ہے ان کو اعمال اللسان کہتے ہیں یہ سات خصلتیں ہیں نمبر ایک اتلفز بے توحید یعنی توحید کا اقرار کرنا زبان کے ساتھ اور دوسرے نمبر پہ ہے تلاوت القرآن قرآن مجید کی تلاوت کرنا زبان سے زبان سے تلاوت کرنا یہ اس کا الگ ثواب ہے بساوقات آدمی دل میں صرف خیال کرتا رہتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ نماز پڑھتے ہوئے بھی ہونٹ بند رکھتے ہیں اور دل دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ تلاوت نہیں ہوتی اور ان کے نماز بھی نہیں ہوتی جو زبان سے تلاوت نہیں کرتے زبان کے اندر خال یہ ہونٹ بند کر کے دل دل میں سوچتے رہیں گے تصور کرتے رہیں گے تو وہ تلاوت نہیں ہوتی اور اس کی وجہ سے نماز بھی نہیں ہوتی یہ بڑا خیال رکھنا چاہئے کہ آدمی جب بھی نماز پڑھے یا قرآن کی تلاوت کرے تو زبان سے تلفز کرے تلاوت القرآن یہ دوسری خصلت ہے جس کا تعلق آمال اللسان سے ہے اور تیسری خصلت تعلم العلم یعنی دین کا علم سیکھنا اور چوتھی خصلت ہے تعلیم العلم یعنی علم دین کی تعلیم دینا علم دین دوسروں کو سکھانا پانچویں خصلت ہے الدعا یعنی اللہ سے دعا کرنا اور چھٹی خصلت ہے الزکر یدخلو فیہ الاستغفار ایزن کہ اس میں استغفار بھی شامل ہے کہ اللہ کو زبان سے یاد کرنا اور ساتھویں خصلت ہے اشتناب آن اللہ کہ بیکار باتوں سے بیکار گفتگو سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اپنے آپ کو بچانا تو یہ سات خصلتیں ہیں جن کا تعلق ہمارے زبان سے ہے